الحمدللہ الحمدللہ للذی حمدًا کثیرًا کم آمر وَاشَهَدُوا اللَّهِ لَا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَاشَهَدُوا النَّا سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَصُولُهُ برادرانِ اکرام میں نے کئی سال پہلے کچھ باتیں یہاں کہیں تھی لوگ بدل جاتے ہیں کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں کچھ پرانوں کی یاد دھیانی ہو جاتی ہے بار بار سننے کی بات ہے جسے آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ لوگ بہت خوش نصیب تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان سے ملے ان کی صحبت پائی ان میں کچھ لوگ آپس میں بھی کچھ آپس میں کچھ دوسروں سے زیادہ خوش نصیب تھے ایک دوسرے سے قرآن نے کہا کہ مہاجرین میں سے بھی وہ جو حجرت کر کے گئے تھے اور انسار میں سے بھی وہ جو مدینہ کے لوگ تھے ان میں بھی جو شروع میں ایمان لائے ان کے بارے میں قرآن نے کہا اور ان کا بھی جو اس راستے پر پھر چلے ویسے ہی جیسے شروع والے چلے تھے قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی تھے اللہ سے راضی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں معمولی بات نہیں کہ اپنے آپ کو اللہ سے راضی کر لینا وہ تو ہوئی جاتا ہے راضی پر لیکن یہ دو طرفہ سودا ہے اور اس دو طرفہ سودے کو معاہدہ بھی کہتے ہیں اہد و پیمان بھی کہتے ہیں ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں اور اس دو طرفہ سودے کوئی بیعت کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو لفظ سنا ہوگا بہت آپ نے بیعت لوگ بدرگوں سے بیعت ہوتے ہیں مختلف سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں یہ بیعت سے بنا ہے لفظ بیعت کے معنی سودا ایک بیعت کا حال میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آخری دن تھے مکہ میں سن گیارہ ہجری کی بات وہاں زندگی بڑی مشکل کر دی تھی دین پر عمل کرنا مکہ کے لوگوں نے بہت مشکل بنا دیا تھا بہت سے لوگ تو مکہ چھوڑ کر تھوڑے سے مسلمان تھے ایمان والے سو سے کچھ اوپر بس تیرہ سال میں ان کی زیادہ بڑی تعداد تو ایتھوپیہ جا چکی تھی وہ حفشہ کہلاتا تھا ان دنوں حجرت کر کے چلے گئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی حکم نہیں ہوا تھا آپ نے حضرت میں سب بن عمیر کو مدینہ بھیجا دعوت کے لئے لوگوں کو وہاں کے دعوت دیں ان کی ٹرپ بہت کامیاب رہی ہو سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے وہ ایک نوجوان تھے عصد بن ضرارہ ہر دور میں ہمیشہ یوتھ اور نوجوانوں نے آگے بڑھ کر نبیوں کی دعوت کو قبول زیادہ کیے تمام نبیوں کی سردار تھے خود بھی لیکن بہت کم عمر تھے عصد بن ضرارہ ان کا بڑا اہم رول اس واقعے کے اندر ہے پھر انہوں نے وہاں مکہ میں انہوں نے کوشش کی بہت جلدی بہت سے لوگ لوگوں کے دلوں میں ایمان آ گیا ابھی یہ حج کا موسم تھا حج کے موسم میں ستر سے کچھ زیادہ لوگ یہ آخری سال تھا مکہ کا سن گیا رہی گئی تو بہت سے لوگ مکہ سے مدینے سے اس وقت وہ مدینہ نہیں تھا یسرب کہلاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ کا مطلب ہے شہر پھر وہ مدینہ تو نبی کہلائیا نبی کا شہر اب آپ لوگ مدینہ کہتے ہیں یسرب اس کا نام تھا یسرب سے ستر سے کچھ زیادہ لوگ حج کے ارادے سے نکلے جیسے بھی حج ہوتا تھا اس میں بڑی تعداد میں عرب کے دور 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 دراز کے علاقوں سے لوگ حج کے موسم میں وہاں آتے تھے یہ لوگ وہ تھے جن کے دلوں میں ایمان آ چکا تھا یا اسلام قبول کر چکے تھے یہ ستر سے کوئی زیادہ تھے اور راستے میں انہوں نے آپس میں باچی شروع کی یہ باقی مشرقین کے ساتھ مل کر نکلے تھے راستے میں انہوں نے آپس میں باچی شروع کی کہ ہم کب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے گلیوں میں پریشان گھنٹا دیکھتے رہیں گے اب تو اور بھی اکیلے ہو گئے وہ بہت سے ساتھ والے حجرت کر گئے کب تک ان کی مدد نہیں کریں گے کب تک دین بے آر و مددگار رہے گا ہمیں کچھ کرنا چاہیے وہیں آپس میں تیعی ہوا کہ خفیہ ملاقات کی جائے اور وہیں آپس میں تیعی ہوا کہ یہ ملاقات مینہ میں وہ جو جسے عام لوگوں کی بولی میں بڑا شیطان کہتے ہیں زمین جمرہ اقوا اس کے پاس والی گھاٹی ہے ایک وادی وہاں اکھٹے ہوتے ہیں اور وہاں اکھٹے ہو کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے کچھ باتیں تے کریں گے پہنچنے کے بعد انہوں نے خفیہ پیغام بھیجا تے ہو گیا وہاں ملنا مینہ حج کے دنوں میں آخر کے حصے میں مینہ میں تب بھی لوگ قیام کرتے تھے مان جاتے تھے یہ لوگ الگ الگ کیمپوں میں ٹھہرے اور ایک تہایی رات گزرنے کے بعد خاموشی سے اپنے اپنے گھروں سے بہت ہی دبے پاؤں اس راستے کی طرف الگ الگ راستوں سے چلے تھا یہ کہ کسی کو مشرقین میں سے کسی کو خبر نہ ہو جائے ایک مدینے سے آئے ہوئے ہی ایک مشرق سردار تھے انہیں حضرت کعب بن مالک نے دعوت دی ان سے کہا کہ ہم میں چاہتا ہوں آپ کو وہ بات بتانا جس سے آپ آئندہ آگ سے بچ جائیں آپ کی محبت میں اور آپ کی ہمدردی میں اسلام ان کے سامنے پیش کیا انہوں نے قبول کر لیا پہلے سے جو لوگ تے تھے اس میں ان کو اور بڑھا لیا عبداللہ نام تھا ان کا اور اب یہ لوگ جو ہیں ان کی تعداد جو خاموشی سے الگ الگ راستوں سے وہاں پہنچے دبے پاؤں عقبہ کی گھاٹی میں یہ سیونٹی تھری تیہتر مرد تھے اور دو عورتیں بھی تھیں وہاں اکٹا ہوئے انتظار کرنے لگے درہ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عباس اپنے چچا کے ساتھ حضرت عباس نے اس وقت تک اعلانیہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن بڑے سرپرست و بڑے مددگار تھے اپنے بھتیجے کے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لے کر آئے جب سب اکٹا جب ایک وہاں پر گھاٹی میں جس جگہ بھی جو محفوظ ہو سکتی تھی وہاں جو جگہ وہاں سب لوگ بیٹھ گئے سیٹل ہو گئے تو بات شروع کی حضرت عباس نے حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو محمد کو آج تک ہم دشمنوں سے بچاتے چلے آئے ہیں ہمارا قبیلہ بڑا سٹرونگ ہے اب ہمیں بھی دقیقت پیش آ رہی ہے لیکن ہم آج تک بچاتے رہے ہیں ہم آئندہ بھی بچا لیں گے اب کچھ ایسا سننے میں آ رہا ہے کان میں کہ تم لوگ ان کو لے جانے کی فکر میں ہو اور ان کا بھی رجحان ایسے ہی ہے کہ جب بھی حضرت کا حکم ہو تو یہ یسرف کی طرف چلے جائیں تو اسے دیکھ لو کہ کوئی کچھی بات مت کرنا تم لوگ لے جاؤ اور لے جانے کے بعد پھر ان کی حفاظت وہاں نہیں کر سکو اور ساتھ چھوڑ دو تو اچھا یہ ہے کہ ابھی سے چھوڑ دو کوئی لے جانے کی بات مت کرنا ہم آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے حفاظت کر لیں گے حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ وہ بھی ساتھ میں آئے تھے ان کا بیان ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ درمیان سے ہٹی ہے ہمیں ان سے ہی بات کرنے دی اور ہم اسلام تو ہم سمجھ چکے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم سے وہ کیا ہمارے سامنے کوئی شرائط رکھنا چاہتے ہیں ہم سے کچھ چاہتے ہیں کچھ کرنے کوئی ہمیں ذمہ داری دینا چاہتے ہیں وہاں مدینے چلنے کے سلسلے میں بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ ہٹیے درمیان سے وہ ہٹے تو پھر ایک صحابی اور کھڑے ہوئے انہی میں سے مکہ والوں میں سے مدینے والوں میں سے یسرے والوں میں سے انہوں نے کہا کہ لوگوں پھر سے غال کر لو محمد کو لے جانے کا مطلب یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام عرب سے تمہاری دشمنی ہو جائے گی تو پھر اس دشمنی کو تم جھیل سکو گے ان سے تمہارا جنگ کا ماحول ہو جائے گا لوگوں نے ان سے بھی کہا کہ ہٹو ہم بات کرنا چاہتے ہیں براہ رات تم درمیان سے ہٹو بار بار کئی اس کے اندر سمجھانے والے کھڑے ہوئے اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو پختہ کر دیں پکا کر دیں ان کا مقصد کوئی ہٹانا نہیں تھا حضرت عباس نے پھر کہا ایک مرتبہ کہ پھر ایک بار سوچ لو دوبارہ وہاں جا کے کہیں ساتھ تو نہیں چھوڑ دو گے اس کے بعد ایک اور کھڑے ہوئے ان میں سے جو لوگ آئے تھے اور انہیں کہا اچھا ایک بات بتائیے دائریکٹ رسولہ ساسم سے پوچھا کہ ہم سے تو پوچھا جا رہا ہے چھوڑ تو نہیں دو گے آپ تو نہیں چھوڑ دیں گے ہمیں ہم آپ کو لے جائے ہم سارے عرب سے جنگ اور مخالفت مول لیں آپ کے لئے اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے اقتدار اور پاور دے اور اس وقت آپ چھوڑ کے واپس اپنے وطن آ جائیں مکہ آ جائیں تو آپ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے پھر بڑے عجیب الفاظ ہے جو رسول اللہ ساسم نے پھر گئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جس بات پہ میں بیعت لوں گا اگر بیعت کرو گے تو تمہارا خون میرا خون ہوگا یہ لوگ باقی تمام لوگوں سے زیادہ خوش نصیب لوگ تھے جن سے رسول نے یہ کہا جن سے محمد رسول اللہ ساسم نے کہا کہ تمہارا خون میرا خون ہوگا تمہاری بربادی آج سے میری بربادی ہوگی جن سے تم جنگ کرو گے میں جنگ کروں گا جن سے تم صلح کرو گے میں صلح کروں گا اور پھر اس سے بھی زیادہ اور وہ الفاظ جو جن پر رشک آئے کے فرمایا کہ اس کے بعد تو پھر آج کے اس بیعت کے بعد ہوگی میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہوں پھر ایک بار حضرت عصد بن زرارہ کھڑے ہو گئے وہ جو یسرب میں یا مدینہ میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے سب سے کم عمر تھے اس ٹیم کے اندر انہوں نے پھر ایک بار توجہ دلائی کہ دیکھو تمہارے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے سینئر لیڈرز اشراف ایلیٹس کا قتل ہویا جب تم ان سے معاہدہ کر لو یہودیوں سے تمہارے معاہدے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس وقت اس موقع کے اوپر جب ایسے سخت حالات آ جائیں کہ تمہارے لیڈروں کا اور تمہارے اشراف کا اور تمہارے ایلیٹس کا قتل ہونے لگے تب ساتھ تو نہیں چھوڑو گے چھوڑنا ہو تو ابھی چھوڑو لیکن بات اگر کرنا ہے تو پھر تمہیں دنیا اور آخرت دونوں ملے گی اللہ کے ذمہ تمہارا عجر ہے اور اگر تم نے اس وقت چھوڑ دیا تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تمہارے عذر کو تمہاری معذرت کو تمہارے اخیوز کو قبول کر لے گا کہ اتنے سخت حالات تھے ہم نہیں کر سکے دل چاہتے ہوئے بھی تو اللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تمہارے ایکسکیوز کو قبول کر لے گا لوگوں نے پھر ان سے کہا کہ تم ہٹو درمیان سے ہمیں ان سے بات کرنے دو حضرت عباس پھر ایک بار کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے سمجھانا چاہا یا کچھ کہنا چاہا اور انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہا دیکھو اللہ کے ذمہ تمہارا عجر ہوگا اگر تم نے ان کی بات قبول کر لی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہارے ہاتھ آئے گی اس سے معلوم ہے حضرت عباس بھی ایمان والے ہی تھے سامنے سے یہ باتیں کہ یہ کہنا کہ جب تم ان کا ساتھ دوگے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہارے ساتھ ہوگی اس کی فلاح تم پاؤ گے اعلان نہیں کیا انہوں نے لیکن یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ تھے وہ بھی اندر سے ایمان والے بہرحال ان کو بٹھا دیا گیا اور پھر حضرت قاب نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ آپ ہم سے کس بات پر بیعت لینا چاہتے ہیں یہ باتیں تو سب ہو چکی اب ہمیں وہ بتائیے بیعت کی جو شرطیں رسول اللہ صاحب نے بتائیں وہ نمبر ایک سوستی ہو یا چوستی ہر حال میں سمیعنا و عطانہ کا تمہارا رول ہوگا ترضی عمل ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی سننے کے بعد ہشکی چارٹ نہیں ہوگی پھر جو حکم سنو گے پلٹ جانا تو دوسری بات ہے پھر کوئی ہشکی چارٹ نہیں ہوگی سنو گے اور اطاعت کرو گے سوستی ہو یا چوستی ایسے دن بھی آتے ہیں جب لوگ بہت دنوں تک لگاتار تحجد پڑتے ہیں کیفیات بنتی ہیں کوئی لوگوں پہ آتے رہتے ہیں دور الگ الگ ایسے دن بھی آتے ہیں کہ دن میں کوئی آسان نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے فرد طبیت مائل نہیں ہوتی بس کھیشتان کے فرائض پورے کر لیتے ہیں تو یہ کیفیات بدلتی رہتی ہے لوگوں پر آتی رہتی ہے کہا سوستی ہو یا چوستی ہے ہر حال میں سمیعنا و عطانہ کا انداز ہوگا تمہارا کے سنو گے اور اطاعت کرو نمبر دو تنگی ہو یا خوشحالی ہاتھ تنگ ہو یا کھلا ہوا ہو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خج کرو تنگی میں خرچ کرنا جب کم ہو وہ جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل تب خرچ کرنا ہے جب ہاتھ کھلا ہو فراخی میں جب اچھے حالات ہو کرتے ہیں لوگ اور بہت کرتے ہیں جب اچھے حالات ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا کرتے ہیں کہ کرنے کے بعد انہیں خیال بھی نہیں آئے ذرا سا بھی کوئی دکھ نہ ہو ذرا سا بھی کوئی تکلیف نہیں ہو کہ اگر کچھ جیسے جیب سے پیسے گر گئے کوئی دکھ نہیں ہوا بھی کرنا ہے تو اس حساب سے کیجئے نا کہ جو یہ محسوس ہو کہ آپ نے کوئی قربانی دی اس کے اندر بہت ہے ہمارے پاس اس میں سے ذرا سا کچھ جیسے کوئی جھاڑ دی آپ کہیں دھول جھاڑ دی تو وہ خرچ کرتے ہیں اور جس نے تنگی میں خرچ کیا جب ہاتھ کھچا ہوا ہے تو اس نے کم بھی اگر کیا تو وہ قربانی دے کر کیا اس لئے اصل میں وہ خرچ کرنا ہی بہت مشکل ہے زیادہ مشکل ہے لیکن ہم نے تو بہت دیا نا اتنا دیا اتنا دیا تمہارے حالات کیا ہیں اتنا دیا تو تمہارے لئے ایسا تھا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں جلا کہا تنگی ہو یا خوشحالی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو تیسری شرط تھی کہ صرف اپنی زندگی میں نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی اٹھ کھڑے ہو گئے بھلائی کہ راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے اور برائیوں سے لوگوں کو روک ہو گئے امت اسی کو کہتے پانچو وقت کی بابندی سے بھی نمازیں پڑھتے رہیں روزے رکھتے رہیں اگر دنیا کے انسانوں کے لئے کھڑے نہیں ہوئے تو امت نہیں کہا یہ فریضہ انجام دوگے عمر بالمعروف ہو نہیں ان الملکر بھلی باتیں بتاؤ گے ان کو جن چیزوں سے نقصان پہنچنے جا رہا ہے اس سے انہیں منع کرو گے اور رکھو گے یہ خالی ایسے نہیں کہ اسلام قبول کر کے چھپکے سے گھر میں بیٹھ گئے اب نمازیں پڑھ لائیں کہ نکلنا ہوگا مخالفتوں کو سامنا ہوگا دوسروں کو بتانا ہوگا خالی نکلنا نہیں ہوگا اور چوتھی یہ تھی کہ اللہ کی راستے میں نکل کھڑے ہوگے اور اس معاملے میں لوگ ملامت کریں گے تو کسی کی پرواہ نہیں کرو گے ملامت کرنے والے کی اس راستے میں پرواہ نہیں کرو گے اب کہتے ہیں گھر والے کہ بھئے ٹھیک ہے نماز پڑھ لیے کر لیا ایک آدھ اشتماعہ میں بھی چلے گئے یہ کیا ہے کہ جا رہے ہیں دین کا کام کرنے جا رہے ہیں کر لیا ہے کچھ ہے یہاں دیکھو دین کی تو سباتیں پوری ہو گئیں یہ پسند نہیں آتا کہ یہ نکلے چلے جا رہے ہیں وہاں تک تو ٹھیک تھا اس پر جو کچھ باتیں آتی ہیں کہا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے دین کے راستے میں نکلنے کے معاملے میں اور نکلو گے ضرور اور پھر پانچویں شرط یہ تھی کہ اپنی حفاظت جن چیزوں کے ذریعے کرتے ہو جانو مال کی ان سب چیزوں کا ان سب مینز و ذریعوں کا استعمال کرو کہ میری حفاظت کرنے کے لئے بھی اس لئے کہ ابھی تو شروع ہوئی ہے مکہ کے تیرہ سال کے اندر تو لوگ ایمان لائے نہیں مٹھی بھر لوگ تھے ایک بڑا مشن تھا جو ہونا تھا نبی کو ایک انقلاب لانا تھا تو ان کی حفاظت کی ضرورت تھی کہ جتنے اپنی جو حفاظت کرتے ہو جن جن چیزوں کے ذریعے وہ سب کے ذریعے میری بھی حفاظت کرو گے اور ظاہر ہے کہ حفاظت کرو گا مطلب یہ کہ چھوڑ نہیں دو گے اب تو سب سے آدھا خیال لکھو گے اتنا جتنا اپنا رکھتے ہو آپ کہہ چکے تو پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے یہ تو ایک طرفہ باتیں ہوئی نا کہا ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے بید سودہ میں سودہ میں تو دو طرف باتیں ہوتی ہیں دو طرفہ ہوتی ہیں یہ یہ اتنے مال کی بات ہو گئی ہمیں مل جائے گا پیسے کتنے دو انہوں نے کھڑے ہوکے فرنکلی پوچھ لیا کہ ہمیں کیا ملے گا دو الفاظ تھے جو بولے بس دو وَلَكُمُ الْجَنَّةِ تمہارے لئے جنت ہے بہت بڑی بات ہے شرطیں کیا تھیں آپ نے میں نے ہلکہ ہلکہ بیان کی سنی اور اس کے بدلے میں تمہارے لئے جنت ہے جنت کوئی آسان سودہ نہیں ہے جو باتھتے پھرتے ہیں ان سب کے بغیر ہویا تھا کہ تم لا الہ اللہ محمد صلی اللہ کہلو جاو اب اتمنان سے رو اس کے بدلے میں تمہارے لئے جنت ہے قرآن نے کہا کہ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِ انْفُسَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ایمان لانے والے تو وہ ہے جو اپنے جان و مال کا سودہ کر چکے بیچ دیا انہوں نے اپنے جان و مال کو اللہ کے ہاتھ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت کے بدلے کے ان کو اس کے بدلے جنت ملے گی جس نے یہ سودہ کر لیا اس کو ملے گی جنہوں نے نہیں کیا انہیں نہیں ملے گی یہ چاہے جتنے یقین دلاتے پھر ہے ترہ ترہ کتابوں میں سے آپ کو پڑھ کر لو قرآن تو یہ کہتا ہے کسٹوڈین ہے تمہارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا تھا اب اس نے تمہیں اب تم اسی کو اس کا دیا ہوا تھا اسے بیش دو آج سے ہمارا نہیں تو سودہ ہو گیا جنت تمہاری اور کچھ بیچ میں ضائع ہو گیا اور اپنے اوپر خرچ کر چکے تو کرک لکھ اب جو کچھ بچا ہے یہاں سے پلٹ جاؤ اتنا بیش دو باقی بچا ہوا پچیس پرسنٹ رہ گیا یہاں سے تیہ کر لو تب بھی جنت مل جائے لیکن تم نے سودہ کیا نہیں اور یک طرفہ بات چاہتے ہو خالی کچھ پڑھ کر خالی کچھ جب کر خالی کچھ زبان ہلا کر یہ نہیں ہے آسان نہیں ہے چھوٹی سی زندگی آسان نارمل میں نہیں ہے جن کے دل کو لگ جاتی ہے انہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا پھر مشکل کچھ نہیں بچتا تو فرمایا تمہارے لئے جنت ہے سب سے پہلے وہی حسد بن ضرارہ آکے پڑھے انہوں نے بیعت کی سب سے پہلے یہ حسد بھی ایمان بھی وہی لائے تھے اور اس کے بعد پھر سب نے بیعت کی خواتین کے علاوہ خواتین سے زبانی بیعت ہوئی آپ ان کا ہاتھ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے آپ کے ہاتھ پہ سب نے ہاتھ رکھا اور اہد کیا کہ ان ساری باتوں پر ہم اہد کرتے ہیں یہ سودا ہو گیا تب سے لے کے آج تک بدلہ کیا کیا ہے کیا خدا بدل گیا یا وہی ہے رسول یہ سب زندہ ہیں کافر بھی زندہ ہیں موت کا مطلب خاتمہ نہیں ہوتا موت کا مطلب ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخلہ ہوتا انٹری تو آپ بھی موجود ہیں جیسا بھی اللہ کا حکم ہے جہاں پر بھی ہیں جیسے پہلے تھے کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کا کوئی سوال ہے اب آپ بدلے خالی ویسے نہیں رہے جو ان کے ساتھ تھے آپ اگر دوبارہ اس راستے کے اوپر آجائے اور ویسے ہو جائے تو پھر ریزنٹس و نتیجہ آپ کے لئے وہی ہیں جو اس وقت تھے کہیں گے ہماری ملاقات تو نہیں ہو سکتی ہم بیعت نہیں کر سکتے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کر سکتے کسی سلسلے میں ان سے کوئی تفسرہ کسی سلسلے پر نہیں کر رہا اچھے لوگوں سے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ تنبیت کریں گے اس ویسے لوگ نہیں بچے وہ تو کیجئے گا ضرور لیکن برائے راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے بیعتیں ایک بیعت کا تذکرہ ملتا ہے وہ اویس کرنی کی بیعت کہلاتی ہے حضرت اویس کرنی کی کہ کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا صحابی منتے تھے حضرت عمر سے کہا تمہیں ملیں گے تو میرا سلام کہنا ہوا وہ ویرانے میں رہتے تھے اور ان کی والدہ تھی ان کی وجہ سے ان کو کسی وقت چھوڑ نہیں سکتے تھے بہت طلب سی وڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن پہنچ سکنا ان کو درہ سی دل کے لیے بھی چھوڑنا ممکن نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اطلاع تھی اس کی ان کو صحابی مانا جاتا ہے کہ ان کے لیے تو ایسا ہوا کہ جب ان کا تذکرہ فرماتے تھے اور جب ان کو سلام کہل آیا حضرت عمر سے تو وہ ان کو بھی صحابہ میں گنا جاتا ہے کہ ان سے بیعت تھی باقی نے تو وہاں رہ کر کی تھی انہوں نے جو عہد کیا تھا ویسے ہی بیعت ہو گئی تھی یہ بیعت کیسے ہوتی ہے ایک مثال ہمیں اور ملتی ہے سن چھے ہجری کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکلے ایک خواب دیکھا تھا صحابہ کو لے کے چودہ سو چودہ سو صحابہ ساتھ میں تھے مکہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا خدیبیا اس جگہ کا نام ہے مکہ والوں کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے انہوں نے کہل آیا کہ ہمارے ہتھیار سب کلواریں میان میں رہیں گی کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے ہم صرف تواف کریں گے عمرہ کریں گے چلے جائیں گے تو انہوں نے کہا سارا عرب آسکتا ہے تم نہیں آسکتے تم لوگ نہیں آو گے بہرحال آپس میں باتچیت چلی اس باتچیت میں حضرت عثمان کو بھیجا گیا اس لئے کہ حضرت عثمان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بڑی تعداد میں بڑے سرداروں میں سے شمار ہوتا تھا بنو امیہ کے لوگ اس سب بات کوئی مان لائیں حضرت عثمان کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے بات کر کے آئیں انہیں سمجھانے کے لئے حضرت عثمان کو باپسی میں جو کچھ اندازہ جتنا تھا اس سے زیادہ دیر ہو گئی اور افواہ یہ اڑ گئی کہ انہیں شہید کر دیا امبیسیڈر کا مرڈر یا قتل تب بھی اتنہ ہی بڑا جرم تھا جیسے آج بھی کچھ ہو جائے دو ملکوں میں جنگ ہو رہی ہو اگر کسی کا امبیسیڈر ہے تو اس سے نہیں چھو سکتے ان کو پروٹیکشن ملتا ہے یہی بات تب بھی تھی کہ امبیسیڈر کو چھونا جائز نہیں تھا حضرت عثمان امبیسیڈر بن کر گئے تھے سفیر بن کر گئے تھے جب یہ خبر اڑی کہ ان کو قتل کر دیا گیا تو اب جنگ ہو گی اس سے پہلے تو اس کا وعدہ کر رہے تھے یقین دہا نہیں کرا رہے تھے کہ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں کہ اب جنگ ہو گی سفیر کو قتل کر دیا گیا تھا ایک پیڑ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں بیٹھے آپ نے ہاتھ بڑھایا کہ میرے ہاتھ پر کون کون شہادت کی بیعت کرتا ہے شہادت کا مطلب ہے گواہی اور جان چلی جائے تو یہ سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے اس لیے اسے بھی شہادت کہتے ہیں کہ اپنی سب کچھ نچھاور کر دیا اپنی جان دے کر بھی دین کی گواہی دے دی شہید ہونا اسے اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راہ میں مارے جانے تو شہادت کی بیعت لیا آپ نے کہ کون کون شہادت کی بیعت کرتا ہے کہ جان چلی جائے گی لیکن پیچھے نہیں ہٹو گیا ایک ایک کر کے سب ایک دو ترے پہ پہلے پڑ رہے تھے کہ میں پہلے کروں گا میں پہلے کروں گا ایک ایک کر کے چودہ سو سہاں بنے بیعت لی عثمان نہیں تھے مکہ میں تھے بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے سفیر کے انہی پر تو بیعت ہو رہی تھی ان کی شہادت کی خبر پر اس کے بعد رسول اللہ صاحب نے اپنا بائیا ہاتھ لیفٹ ٹھینڈ آگے بڑھایا اور دائیا ہاتھ رائٹ ٹھینڈ اوپر کر کے اس پر رکھا کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے عثمان کی بھی بیعت ہو گئی معلوم تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی ہوگی کہ شہید نہیں ہوئے ورنہ بیعت کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا بیعت تو اس بات کی ہو رہی تھی کہ ہم جان دے دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس وقت نہیں سمجھے تھے اس بات کو صاحب لیکن جب یہ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی بھی بیعت ہو گئی اب تو اس کا مطلب آپ جانتے تھے اس بات کو کہ شہید نہیں کیے گئے ہیں لیکن لوگوں سے بیعت لی تھی کتنے تیار ہیں اپنی جانے دینے کو کتنے تیار ہیں یہ جان کے موقع پہ تو ہٹ جاتے ہیں پیچھے ڈر کر ہم ہر طریقے سے ساتھ ہیں لیکن اب اتنا نہیں کر سکتے ہیں ماں کوئی پیچھے نہیں ہٹا اور پھر حضرت عثمان کی بیعت ہوئی غائبانہ بیعت وہ نہیں تھے اور ان کی بیعت ہو گئی یہ کیسے ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اس بیعت کا مطلب یہ تھا کیا ہے ان کو سو فیصدی اس بات کا یقین تھا کہ عثمان ہوتے تو کرتے اگر آج بیعت لی جاری شہادت کے تو عثمان ہوتے تو کرتے ہو بیعت تو پھر آپ نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ سے ریپلیس کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا دیا کہ اب یہ عثمان کی بیعت ہو گئی جس کے بارے میں اتنا یقین ہو مکمل کہ یہ اگر یہاں پر موجود فیزیکلی بھی ہوتے مادی طور پر تو یہ کرتے ان کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیعت ان کی ہو جاتی ہے اب ہمیں کہیں ملتا نہیں کہ حضرت ویس کرنی کی کیسے ہوئی تھی وہ بھی ایسی ہوئی ہو وہ دور تھے اور رسول اللہ کے صحابہ میں تھے حضرت عثمان وہاں موجود نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہائیں تو انہوں نے عثمان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنایا اور بیعت کر لی اپنے ہاتھ پر آپ بھی کر سکتے ہیں شرطیں آپ کے سامنے ہیں یہ سین پورا اللہ کو دکھائے جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جائے گا ساری اہم خبریں امت کی پہنچائی جاتی ہیں رسول کو دکھائی جاتی ہیں یشدہ المقربون جو مقرب ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ کرائی جاتا ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں جسے چاہے دکھا دے اخلاص قسمیں کتنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا یقین ہوگا کہ اس نے یہ پورے یقین کے ساتھ میں بیعت کی تو ان کا ہاتھ بن سکتا ہے جیسے عثمان کا ہاتھ ان کا ہاتھ بن گیا تھا ایسے آپ کا ہاتھ ان کا ہاتھ بن سکتا ہے بیعت ہو جائے گی کوئی بدلہ نہیں نہ اللہ بدلہ نہ رسول بدلے وہ شرطیں سامنے موجود ہیں وہ بھی نہیں بدلیں گی بیعت کرنا ہو تو کر لیں گی کسی کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے کسی کو دوسرے سے برابر والے سے کچھ نہیں کہنا ہے یہ بیعت تو آپ کے دل میں ہوگی ہے جس نے کر لی اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی وہی ہیں اس لیے کہ خدا نہیں بدلہ رسول بھی نہیں بدلہ کرتے تمہارا خون میرا خون ہوگا یہی کہا تھا نا آج سے تمہارا خون میرا خون ہوگا خوش قسمتی کی انتہائے آخری جیسے رسول یہ کہہ دے کہ تمہارا خون میرا خون ہوگا تمہاری جس سے جنگ ہوگی میری اس سے جنگ ہوگی تمہاری جس سے صلح ہوگی میری اس سے صلح ہوگی اور آج سے میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہوں اب جس کا دل چاہے کر لیجئے گا میں شرطیں پھر سنا دیتا ہوں اب اور زیادہ غور سے سن لیجئے گا ہمت ہو تو کر لیجئے گا نئی ہمت ہو تو پیچھے ہٹ جانے والوں میں سے ہیں ہو سکتا ہے اللہ ادھر قبول کر دی سستی ہو یا چستی ہے ہر حال میں سنیں گے اور اطاعت کریں گے سنیں گے کیسے اب کلام دے گئے اپنا اللہ کا کلام دے گئے یا دے گئے تو وہ سنیں اور اطاعت کریں جو دین کی بات آپ تک پہنچیں پھر ماننا ہے اس کے بعد پھر شک نہیں آئے گا دوبارہ کریں نہ کریں دو رائے نہیں ہوں گی ہیچ کی چاہت نہیں ہوں گی سستی ہو یا چستی ہر حال میں اطاعت کریں تنگی ہو یا خوشحالی اللہ کے راستے میں دونوں حالوں تمہیں خرچ کریں تفصیل میں بتا چکا تنگی میں خرچ کرنے پر زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں خوشحالی میں خرچ کرنے کی تفصیل بتا چکا اور اپنی زندگی ہی میں نہیں اس کے لئے کھڑے ہو جائیں گے کہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتائیں اور لوگوں کو برائی سے روپیں عمر بالمعروف اور نہیت ان منکر تیسری تھی یہ چوتھی اللہ کے دین کے لئے اٹھیں گے یہ خالی یہ نمازیں تو اپنے فرض پورا کرنے کے لئے پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں لازم قرار دیا گیا اس کے لئے رکھتے ہیں دین کے لئے کیا کیا کوئی دین کے لئے بھی کرنا ہے نہیں کرنا ہے اللہ کے دین کے لئے نکل کرے ہوں گے اور اس میں جو کوئی بھی کتی طرح کا کوئی ملامت کرے روکے شرم دلائے اس کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے بڑے ہیں عدب جاری رکھیں گے محبت جاری رکھیں گے اپنے دمیداریاں اپنے فرائض ان کے معاملے میں پورے کرنے جاری رکھیں گے لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں پرواہ نہیں کریں گے میں سب سے کہہ ہی نہیں رہا میں ان سے کہہ رہا ہوں جو بیعت کرنا چاہتا ہوں اور جس اب وہ ذات کی حفاظت کی تو ضرورت بچے نہیں ان کی حفاظت کیا ہے ان کے دین کی حفاظت ان کی حفاظت ہے رسول کی حفاظت تو پھر یہ پانچوی کلوز یہ ہے کہ دین کو کوئی خطرہ آتا ہے دین کی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے تو جیسے تم اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہو تڑپ جاتے ہو ایسے تم دین کی حفاظت کرو گے ان سارے مینز کو ان سارے درائے کو دین کی حفاظت کے لئے بھی استعمال کرو گے یہی رسول کی حفاظت ولکم الجنہ اور تمہارے لئے جنہ تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ ان کا ہاتھ بن جائے گا اور ان کے ہاتھ پر ڈائریکٹ بیعت ہوگی پھر ان میں سے شامل ہوں گے پھر آپ بھی ان میں سے شامل ہوں گے جن کے بارے میں ایک آپ پہل کرنے والے تو نہیں ہوئے قرآن نے کہا محاجرین میں سے بھی انسار میں سے بھی وہ جنہوں نے پہل کی تھی یہ پہل کرنے والے لوگ تھے سب سے پہلے آئے تھے انسار میں سے وہ جنہوں نے پہل کی تھی سب نہیں ہم سب کو جو بھی ملا صحابی کہتے نہ ہے لیکن کہا کہ یہ وعدہ ان سے ہے جنہوں نے پہل کی تھی انسار میں سے یہ پہل کرنے والے لوگ تھے اور خالی اتنے نہیں اب پہل کرنے والے تو آئیں گے نہیں اور جنہوں نے بلکل ٹھیک ٹھیک حسن کے ساتھ حسن کے ساتھ میں جنہوں نے ٹھیک ٹھیک ان کی اتباہ کی ان لوگوں کی جو گزرے تھے وہ پہل کرنے والے بلکل اسی راستے پر اتباہ بھی کر لی ان کی وہ تو لوگ روک رہے تھے انجام سنا رہے تھے اور ڈرہا رہے تھے بار بار چھے مرتبہ روکا گیا کہ پھر سوچو پھر غور کر لو دیکھو مارے جاؤ گے دیکھو تمہارے ایلیٹس جو ہیں وہ قتل ہوں گے دیکھو دشمنیاں ہو جائیں گی دیکھو مال لٹ جائے گا وہ ہر ایک سے کہتے تھے تہٹو بیچے یہ ساری باتیں ہمیں درمیان سے ہٹانے کی کر رہے تھے وہ تو پختہ کرنے کے لیے کر رہے تھے تو پھر جنہوں نے ان کی اتباہ کی ان لوگوں کی جو پہلے تھے شروع کے لوگ تھے حسن کے ساتھ میں احسان اسی کو کہتے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ راضی ہو چکا ہو گیا حساب تو پھر فارمالٹی ہوتی ہے کتنے ہی تو ایسے ہوں گے جو بغیر حساب والے ہوں گے جب راضی ہو چکا تو پھر حساب تو ختم اللہ راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے جب رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ایسے کر لی وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے ایسے کر لی کہ یہ پہنچا دیا اللہ نے نبی کو کہ یہ سچے ہیں اپنے وعدے میں تو پھر یہ تیہ ہو گیا کہ تم بھی اللہ سے راضی ہو چکے تو پھر اس کے بعد پھر یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے کہ میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے اب جس کا دل چاہے کر لے میں نے شرطیں بتا دی بہت مشکل ہیں یہ پانچ چھوٹی سی زندگی ہے چھوٹی سی لگتی نہیں مقابلہ جب اس سے کریں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی وہ کوئی لاکھوں سال کی نہیں کروڑوں کی نہیں عربوں کی نہیں تمہارے پاس گنتیہ ہی نہیں ہے وہ زندگی اس سے بھی آگئے ہیں اس کے لیے اب پہلے سے تیہ ہو گیا مل چکی جنت یہاں کچھ لوگوں کے نام لے کے کہا تھا نا عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں ابوبکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ عالی فی الجنہ یہ سب لوگ جنت میں ہیں یعنی پہنچ گئے ابھی تو زندہ تھے وہیں تھے دنیا میں مات دی تھا ہے کا مطلب تیہ ہو گئی اب یہی تو ان سے کہا تھا تمہارے لئے جنت ہے جنت تیہ ہو گئی وہ خالی دس نہیں تھے اور بھی لوگ تھے یہ ایک بوقع پہ دس کا نام لیا تھا تو وہ عشرہ مبشرہ کہہ رہا تھا مثلا حضرت بلال سے کہا کہ بلال تمہارے قدموں کی آواز تو نہیں میں نے جنے تو صرف یہ دس نہیں تھے جن کو اسی دنیا کے اندر خوشخبری دے دی اور یہ بھی سمجھ لی ہے کہ ہر وہ شخص ہم نہیں تیہ کر سکتے اللہ کیا فیطل ہوگا ہم تو احترام کرتے ہیں ہم اچھا گمان رکھتے ہیں لیکن ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ سے ملا تھا اس کے بارے میں آخری کوئی یقین دیہانی نہیں ہے ہمارے خوشگمانی رکھتے ہیں کہ وہ بہت اوچھے مقام با دیتے لیکن جن کے لیے تیہ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا وہ یہ تھے جنہوں نے پہل کی تھی اور یہ وہ جو احسان کے ساتھ میں خسنکارانہ انداز میں ان کی اتبا کر لیں ان پہلے لوگوں کی کہا وہ بھی انہی میں سے ہیں اللہ راضی ہو چکا جنت مل چکی سوچنے کا بہت چاہیے نہ میں سوال کر رہا ہوں نہ میں کوئی حساب لینے والا ہوں اور نہ یہ بیعت جس کو جو وہاں خفیہ ہوگی نہ یہ بیعت آپس میں کہیں کسی کو بتانے یا اوٹ کر لیں کہ تو آپ نے کر لیا ہے تو کر لیا لیکن جس جو رکا سوچنے کے لیے وہ نہیں کرتا تو پہلا قدم ہچ کچھ آٹ کا جو ہوتا ہے وہ پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں آنے دیتا اسے ریب کے اتنے شک شک آگیا اب نہیں اب آ نہیں سکے گا یہ نہیں کہ اب لیا نہیں جائے گا جب بھی آئے گا تو لیا جائے گا اب معلوم ہو گیا کر لیجے جسے کرنا ہوں اور جنت ابھی لگ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات فائنل ہو گئی کہ اب آپ ان کے ہیں اور یہ تو دعویٰ ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہم ان کے ہیں یہ تو دعویٰ ہوتا ہے ان کی طرف سے یہ بات فائنل کہ اب میں بھی تمہارا ہوں جس کا دل چاہے کر لیں یہ ہے بیعت میں نے مختلف سلسلوں میں جو کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے ممکن ہے آج بھی ممکن ہے آج بھی وہی ریوارڈ سے ہیں اور آج بھی وہی شرط ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرائے جس کے دل میں آیا ہوئے جس کے دل میں شرط نہیں گزرا انہیں قبول فرمائے اور ان کی پارٹی کے اندر ان کے گروپ کے اندر سب کہتے ہیں ہم شامل ہیں لیکن اصل شمول یہ تب ہوگی ہے اللہ تعالیٰ انہیں خاص طور سے شامل کروئے بارک اللہ علیہ وسلم سے قرآن لدیم اللہ تعالیٰ جواد کریم